سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا کا جہاں پر بہت مصبت طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے بہت سے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں وہاں پر کچھ منفی پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں جن کی روک تھام بہت ضروری ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راو عبد الرحیم ایڈوکیٹ ہیں اور چیئرمن لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور سوشل میڈیا پر اللہ رسول اللہ اہل بیت اطحار امہات المومینین اصحاب رسول قرآن پاک اور پرچم پاکستان کی توہین کے خاتمے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو بتائیے گا ایڈوکیٹ صاحب سوشل میڈیا پر کیا کچھ چل رہا ہے جس کے خاتمے کے لیے آپ اس وقت کام کر رہے ہیں جو چودہ سو سال میں کبھی سوچا نہیں گیا اور چہتر سال میں کبھی دیکھا نہیں گیا وہ کچھ چل رہا ہے یعنی انسانی میں موم انداز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ آپ کا ظاہری بات ہے میری پوری قوم دیکھ رہی ہے مائیں بینیں دیکھ رہی ہیں اعضاء جس کا میں اور آپ تنہائی میں بھی ذکر نہیں کر سکتے ان اعضاء پر ان حسدیوں کے مقدسات کے جن کے آپ نے نام لیے لکھے جاتے ہیں پھر یہیں پر نہیں بس کی جاتی پھر اس کے بعد بدفعلی کی جاتی ہے استغفراللہ اور ان تصویروں کو اور اس کی ویڈیوں بنا کر مخصوص اپلیکیشن اور ان گروپوں میں شیئر کی جاتی ہے اور اس ساری چیز کا مقصد ہے میرے ملک کو تباہ کرنا تاکہ یہ مواد باہر آئے اور اس پر لوگ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں ہم میرے ہی لوگ احتجاج کریں اور میری فورسی دونوں کو روکنے کے لیے مجبور ہوں اور آپس میں دست و گریبان کر دیا جائیں میرے ملک کی ایکانومی تباہ کر دی جائے میرے ملک کا سکون تباہ کر دیا جائے یہ منظم سازش کا مقصد ہے اس کا مذہب سے مذہب کے ماننے والوں کو دور کر دیا جائیں ان کے دلوں میں مذہب کی نفرتیں پیدا کر دی جائیں یہ سفر چلا بے حیائی سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت پورنوگرافی دیکھی جا رہی ہے دنیا میں پورنوگرافی سے یہ لے کر مختلف سٹیپ وائز لے جا کر انہوں نے تمام اقدار تہذیب معاشرے کی جو موجود تھی ہمارے میں مذہب کی اقدار وہ ختم کرنے کے درپے ہیں یہ لوگ اور ان کی جو کون لوگ ہیں یہ اور یہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں آ کیسے گئے بریک میں ہم بات بھی کر رہے تھے پچاس لاکھ سیزائی ویب سائٹس موجود ہیں اور ہمیں پتا ہی نہیں اس کا ابھی تک حکومت پاکستان کوئی بھی توڑ نہیں کر پائی ہے دیکھیں ہم حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں بہت سی جگہ پہ انہوں نے ہماری مدد بھی کی ہے حکومت کو بھی ہم نے alert کیا یہ کون کر رہے ہیں اس میں کلمہ گو کے بچے میرے اور آپ کی نسل اس ملک کے شہری اور یہ کراچی سے لے کر خیبر تک ہر شہر میں موجود ہیں چار لاکھ ان کی تعداد ہے ایف آئی اے نے یہ ریپورٹ سبمیٹ کی ہے کوٹ میں سٹیٹمنٹ دی ہے ہماری ریسرچ چار لاکھ سے بھی زیادہ کی ہے یہ سارا مواد جتنا میں نے آپ کو کہا کہ پچاس لاکھ سے زیادہ یو آر ایلز پڑے ہوئے ہیں یہ مائنز لگا دی گئی میرے ملک کے معاشرے کے نیچے کہ یہ کسی بھی ٹائم پر پھٹ سکتی ہیں اس لیے ہم اس کی روک تھام کے لیے لگے ہوئے ہیں سائبر ٹرائم سیل کیا کر رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے فیلٹریشن ویسے تو موجود ہے بہت سی ویب سائٹس انہوں نے بلوک کر دیں ان پہ کیوں ابھی تک دیکھیں فیلٹریشن یہ لگے گا سوشل میڈیا پر اور ہر صورت لگے گا کہ کہیں پر بھی بلاسفیمیس اوبجیکشنیبل میٹیریل نہ شیئر ہو نہ ڈانلوڈ ہو نہ اپلوڈ ہو یہ ہم نے رکھوئیس کے سامنے رکھتے ہیں اچھا مجھے رکھتا ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا ہے یہ ایسا ہو کیسے رہا ہے وہ بھی سب کی ناک کے نیچے جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ اس حوالے سے ہماری کتنی مذہبی ہمارے ساتھ محبت موجود ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے لیکن اس کے باوجود یہ سارا ہو رہا ہے اور ہم ہر ادارے کے سامنے پچھلے دو سال سے پیٹ رہے ہیں کہ خدارہ اس کو آ کر رکھیں آج میں عوام کے سامنے پہلی دفعہ یہ سامنے رکھ رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ اس کا حل نہیں میرے پاس کچھ رہا میں اپنی عوام کو بچانے کے لیے اگاہی مہم پر آ گیا ہوں جہاں پر چار لاکھ لوگ ہوں ان کو قانون کے ذریعے بھی نہیں پکڑا جا سکتا جب تک اس پورے معاشرے کو اس کے نیریٹیو کے خلاف نیریٹیو کے لیے الرٹ نہ کر دیا جائے وہ نیریٹیو کیا ہے کہ میں اور آپ ہر باپ جب ریاست کام نہیں کر رہی جہاں بہت سے فیلئر ہیں وہاں بھی تو ہم خود کر رہے ہیں تو اس کام میں بھی جب بچہ پکڑا جائے گا تو سب سے زیادہ کرب کس پہ ہوگا والد پہ تو والد کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ اپنے اولاد پہ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ فاشموات دیکھ کر بلاسفیمی تک جا رہے ہیں وہ تخریبی کاروائیوں میں انوال ہونے لگے ہیں یا تعمیری کام میں جا رہے ہیں ملک کے لیے وہ فائدے مند بچے بن رہے ہیں یا ملک کے لیے نقصان بن رہا ہے جن بچوں کو میں نے پال پوس کے بائیس سال تک بڑا کرتا ہوں تیس سال کا بڑا کرتا ہوں وہ قوم کے لیے کوئی پوزیٹیو رول ادا کرے گا یا وہ جیل کا اندن بن جائے گا یہ نظر تو میں نے رکھنی ہے والد نے رکھنی ہے تو والد جب ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو اس وقت اس وجہ سے یہ ساری قوم جو ہے تباہی کے لیے والدین کو بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ آپ بریک میں جو بتا رہے تھے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ بھی ملوث ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے حافظ قرآن میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کے اندر عالم شیخ الحدیث پکڑے گئے حافظ قرآن پکڑے گئے نادخوان پکڑے گئے سجادہ نشین پکڑے گئے محفل ملاد کرنے والے پکڑے گئے ناموس رسالت کے افترانے گانے والے پکڑے گئے اور سیدہ فاطمہ کے قصیدے پڑنے والے پکڑے گئے اور خود یہ مواد اور یہ خود مواد شیئر کر رہے ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں میں ایسے میں آپ کو تھوڑا سا ایک ٹائم لے رہا ہوں ایسا اہل حدیث مسلک سے لوگ پکڑے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکیہ ساری توہین کے ساتھ اللہ کی توہین کر رہے تھے میں نے ایسے بریلوی مسلک کے بڑے ناتخان اور بہت ملادیں ملانے والے پکڑے جو بکیہ گستاخی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین توہین کر رہے تھے میں نے ایسے دیوبندی پکڑے جو امہات المومنین اور صحابہ کی توہین کر رہے تھے میں نے ایسے اہل تشی پکڑے جو سیدہ فاطمہ کی توہین کر رہے تھے جس ہستی کی کہیں پہ کوئی توہین نہیں کر سکتا ان کی میں نے ایسے کرسٹین پکڑے جو حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے تھے تو یہ تمام مذاہب اس وقت ایٹ سٹیک پہ ہیں اور ہر مذہب کی یہ خواہش ہے چاہے وہ ہندویزم ہے سکھ ہزم ہے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس میں سب سے پوچھا ہر آدمی نے یہ کہا کہ یار اس کو خدا کے لیے روک اوف ہو رہی کیونکہ یہ تو سب کو یہ ملک تباہ کر دے گا کسی ایک مذہب سے کسی ایک مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ معاشرے میں شدت پسندی چاہتے ہیں حل نہیں ہے اس کا احتجاج کے ذریعے حل نہیں ہے توڑ پھوڑ حل نہیں ہے یہ ملک میرا ہے اور آپ کا ہے ہم نے بنایا ہے اس میں پتہ بھی ہلے گا گرے گا تو مجھے دور پھو گا اور مذہب کے حوالے سے تو اتنی شدت پائی جاتی ہے کہ ہم تو کوئی بات سن ہی نہیں سکتے ہیں خجا اس کے ہم کچھ کریں سن ہی نہیں سکتے ہیں دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے میں کیسے سن سکتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ وہ مجھے میری مائے ہیں میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں پھر ایشو کیا ہے کہ ہم اس کو قانون کے مطابق کریں کیسے قصد ہمارے پاس ہم فوری اس کو سائبر کرائم سینٹر جو ہے وہاں ریپورٹ کریں لیکن یہ مسئلہ حل ہو سائبر کرائم خود سے کچھ ایکٹیو ہے ہم نے بہت زیادہ ایکٹیو کیا ہوا ہے ہر سائبر کرائم پندرہ تھانے ہیں ہر تھانے کے اندر بلاسفیمی یونٹ بن چکا ہے وہاں پوری ایک ٹیم بیٹھی ہے وہاں جا کر درخواست دیں اگر نہیں کرتے تو میں حاضر ہوں میری ٹیم حاضر ہے لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان سے رابطہ کریں ہمارے فیس بوک ٹویٹر ہر چیز پہ ویب سائیڈ پہ ہر جگہ ہم ہوئے لے بنے لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان آپ ہم سے رابطے کریں ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ ایف آئی آر بھی درج ہوگی وہ ملزم بھی پکڑا جائے گا اور ایک آخری بات جو توہین کر رہا ہے وہ جو مرضی سافٹ ویئر استعمال کر لے اس کا صرف دورانیاں بڑھ سکتا ہے کہ وہ دو مہینے کے بعد گرفتار ہوگا پکڑا جائے گا ہم نے آئی ٹی ایکسپرٹ پکڑ چکے ہیں ڈاکٹر پکڑ چکے ہیں پروفیسر پکڑ چکے ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا وہ جیل کی سواقوں کے پیچھے ہیں بہت شکریہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بی فور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جید گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جادہ نا ظلم بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بی فور میں نہیں سنتا ایکس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو آریا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے